میاں نواز شریف سے ایمکیم باکستان کے وفد کی ملاقات جاری ہے متحدہ قومی مومنٹ کے وفد کی قیادت خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں شہباز شریف، مریم نواز، غانہ سناؤلہ، خاجہ سادر رفیق بھی مارڈل ٹاؤن سیکرٹیریٹ میں موجود ہیں سادر مسلمی قنون شہباز شریف نے ایمکیم وفد کا استقبال کیا مزید بات کریں گے راو دلشاد حسین سے راو دلشاد حسین بتائیے گا ملاقات جاری ہے بلکل موسیٰ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت تھا ایمکیم کے وفد کا یہاں آمد کا اور ایمکیم کا وفد یہاں پہنچا پہلے ان کو ائرپورٹ پر رسیف کیا چیئرمن لیسکو آفزمیاں محمد نمان اور سابق رکنے قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے جبکہ اس کے بعد یہاں جب ایمکیم کا وفد تین رکنی وفد پہنچا جس کی سربراہی خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں جبکہ وفد میں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی شامل ہیں مورل ٹاؤن مرکزی سیکیٹریٹ پہنچنے پر سابق وزیراعظم شباز شریف نے وفد کا استقبال کیا آپ کے اپنے بتائیں کہ اب اس وقت جو ہے وہ میاں انواز شریف سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ چونکہ مسلمنیک نون یہ اعلان کر چکی ہے کہ انتخابات سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو نہ صرف آن بورڈ لیا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ روابط بڑھانے کے حوالے سے بھی بقاعدہ جو رہنماؤں کو ٹاسک بھی تفویز کیے گئے ہیں تو اسی سلسلے میں آج یہ پہلی بقاعدہ ملاقات کسی بھی سیاسی جماعت سے مسلمی قنون کے قائد کی ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات میں کراچی میں سیاسی صورتحال اور ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی بات چیت ہوگی لیکن فیلحال اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے مسلمی قنون کی آلہ سطح اجلاس میں فیلحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا فیلحال روابط بڑھانے اور الیکشن رولز کے حوالے سے جو انتخابی مہم ہیں اس میں نہ صرف اخلاقیات کے خیال رکھنا جبکہ قوائد کو پرعمل درامت کے حوالے سے کیونکہ مسلمی قنون نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط جو ہیں وہ بڑھائیں گے اب یہ بقاعدہ ملاقات ہو چکی ہے اور اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی ملاقات میاں نواز شیف کی ہوگی آپ کے بتائیں کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب چونکہ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی ذابطہ اخلاق کی حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے اور یہی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بہت شکریہ راودل شاد حسین آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا